وہ بزد تھے کہ ان کی آواز سنی جائے اس تصویر میں بائیں طرف نظر آنے والے صفا الاسحارے ایک انجینئرنگ گراجوئٹ تھے جو بہت سے عراقیوں کی طرح بیروزگار تھے بغداد میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران صفا کے سر میں آنسو گیس کا کنستر لگا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی صفا اب عراق میں احتجاج کی علامت بن چکے ہیں ملک کے طول و عرض میں مظاہرین صفا کی تصویر لے کر سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں صفا نے کرپ سیاسی نظام سے لڑنے کے لیے اپنے قلم اور آواز کا استعمال کیا اب بغداد میں تحریر سکوئر صفا کی یاد سے گونج رہا ہے مظاہرین کہتے ہیں کہ صفا کی ہولناک موت کوئی حادثہ نہیں تھی ان کا الزام ہے کہ سیکیورٹی فورسز نشانہ لے کر آنسو گیس کی کنستر مظاہرین کے سروں میں مار رہی ہیں بی بی سی کو ہلاک ہونے والے کچھ مظاہرین کی کھوپڑیوں کی سیٹی سکان تصاویر ملی ہیں جو ڈاکٹروں کے بقول کنستر لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں کئی مظاہرین کی امواد اسی انداز میں ہو چکی ہے آگ کے اوپر لگنے والے کنستر مظاہرین کے سر کے اندر داخل ہو گئے اس کے پیچھے کون ہے ابھی معلوم نہیں لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق جو کنستر مظاہرین کے خلاف استعمال کیا جا رہے ہیں وہ فوجی نویت کے ہیں مظاہرین کو ایک اور خطرہ نامعلوم مسلح گروہوں سے ہے اس افراد افریقے محول میں اپنے اردگرد کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے ملک میں ٹی وی چینلوں کو بند کر دیا گیا ہے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ تک رسائی مکمل طور پر روک دی گئی ہے عراقی رہنماؤں نے وعدہ کیا ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی عراقی رہنماؤں ملک میں بنیادی اصلاحات کرنے اور قومی ڈائلوگ کی حامی بھر چکے ہیں لیکن آٹھ ہفتوں سے جاری احتجاج سے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اگر صاحبان اقتدار سمجھتے ہیں کہ وہ تاخیری حربوں سے ملک میں اصلاحات کے مطالبوں کو نظرانداز کر سکتے ہیں تو وہ مغالطے میں ہیں اس احتجاج کے بعد جو کچھ سامنے آئے گا وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا صفحہ ہلاک بنے والے سیکڑ و مظاہرین میں سے ایک ہے عراق میں تشدد تھم رہا ہے اور نہ ہی احتجاجی مظاہریں